دوستو ساتھیوں سجنوں اور قابل سب اترام خواتین سب کو لرن گارڈنگ چینل کی طرف سے تحسین آبدی کا بہت بہت سلام ہوں آج میں آپ کو یہ اپنا پرپل ہارڈ کا پودا دکھا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ ما شاء اللہ بس میں کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے تو سردی کے موسم میں اس میں پھر پھول بھی آتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے نننے نننے یہ پنک کلر کے پھول آنا شروع ہو گئے ہیں اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں کہ یہ پودا کتنا اچھا گروہ ہوا ہے اور یہ جب ذرا اس کے شاکھیں بڑی ہوں گی تو پھر میں ان کی شاکھوں کو کاٹ لوں گا اور پھر اس کو میں خاد بنانے کے لیے اس کے پتوں کو استعمال کروں گا اور جو کہ میں میرے گھر میں جو سبزیاں بچتی ہیں یا کیلے کے چھلکے یا پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو میں ایک بہت بڑا میرے پاس ایک بٹی کا گملہ ہے جس میں میں ایک ہٹا کرتا رہتا ہوں جس سے کہ بہترین خاد بن جاتی ہے اور وہی خاد پھر میں ان پودوں میں استعمال کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ورمی کمپوس اور گوبر کی خاد کا بھی استعمال کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے پودوں کا ریزلٹ بہت ہی بہترین ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی دکھاؤں تو میرے پاس اور بھی یہ پرپل ہارٹ پلانٹ ہے آپ یہ دیکھیں اس میں بھی اب ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پھول آ رہے ہیں یہ میں نے ایک یہ درب انچ کے گملے میں یہ لگایا ہوا ہے اور یہ پودا بھی آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ڈیویلپ ہوا ہے اور جب یہ ذرا یہ بڑا اور بڑا ہو جائے گا تو پھر میں اس کی پروننگ کر لوں گا اور اس کی شاکوں کو کٹ کے اور نئے پودے بناوں گا اور یہ پھر میں پھر لوگوں میں بھی تقسیم کروں گا تاکہ ان میں بھی گارڈننگ کا رجحان پیدا ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا یہ پرپل ہارٹ کا پلانٹ ہے اور اس میں کتنے اچھے پھول اب آنے شروع ہو گیا اور یہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ پودا پھولوں سے بھر جائے گا اور پھر ہم اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اور پھر جب یہ کافی اور بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے پتوں شاکوں کو کٹ کے درہ چھوٹا کر دیں گے تو یہ پودا پھر اس کے بعد زیادہ گھڑا اور یہ زیادہ بشی ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کی سوائل کو کیسے بنایا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی سوائل کو بنانے کے لیے میں نے ایک حصہ گولڈن سوائل ایک حصہ ورمی کمپوس اور ایک حصہ میں نے گوبر کی خات اور پندہ سے بیس پرسن میں نے اس میں دیش شامل کی اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پودا کتنا اچھا گر ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ ایک اور پودا بھی اسی کی گھملے میں ڈیویلپ ہو رہا ہے تو اس میں دو پودے لگے ہوں ہیں اس میں یہ پرپل ہارڈ کا ہے اور یہ پودا ہے اس پودے کا بھی آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت گرو ہو رہا ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں اب میں یہ اپنا دوسرا یہ پرپل ہارڈ کا پودا دکھاتا ہوں کہ یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس پودے کا بھی ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس تیرس گارڈن پہ اور روف گارڈن پہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں پھولوں کے پودے بھی لگائیں سبزیاں بھی لگائیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپائیڈر کا بھی ایک پودا لگا ہوا ہے اور یہ آپ کو میں دیکھاؤں تو یہ گلاب کا پودا بھی ہے جو میں نے ایک کلم سے لگایا تھا تو یہ دیکھیں یہ میرے تیرس کے اوپر یہ پودے لگائیں اس کے لئے آپ کو یہ دیکھاؤں کہ یہ ایک اور پلپڑ کا پودا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا یہ پودا اور کتنا گھانا ہے اور یہ چھوٹے سے گملے میں لگا ہوا ہے بلکہ یہ بوتل میں میں نے لگایا تھا تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ڈیویلپ ہو گیا اور اس کا ریڈر بھی بہت اچھا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پودے بہت اچھے انداز میں ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو بس لرن گارڈنگ چینل کی طرف سے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم اور اس سے بہتر اپنی کوشش کر رہے ہیں بہترین ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں تو یہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی گارڈنگ کے مشکلے کی طرف آئیں روکے بہت ہی سکون بشمت غلہ ہے اب میں آخر میں سب کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کرے جو لوگ مصیبت زیادہ ہیں اللہ تعالی ان کی مصیبتوں کو دور کرے اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالی ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے تحسین عبدی کا لنڈ گارڈنی جینل کی طرف سے سب کو اللہ حافظ اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین ثم آمین